پندرہ سو روپے سے بارہ کروڑ روپے تنخواہ کا سفر کرنے والے مہاشاہ دھرمپال گلاتی انہوں نے ان روپوں میں سے ساڑھے چھے سو روپے کا تانگہ خریدا اور نئی دہلی ریلوے سٹیشن سے قطب منار اور کرول باغ سے باڑا ہندو راہو تک چلایا ویل سی پوڈکاست و ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاک سار آپ کی خدمت میں حاضر ہے حقیقی کاروباری کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسان کو چند اصول لازمان اپنانے پڑتے ہیں جو ان کی کامیابی کو تو یقینی بناتے ہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کے لیے بھی مشعلے رہ بن جاتے ہیں ناؤمیدی، مایوسی اور حوصلہ شکنی انہیں قریب سے چھو کر بھی نہیں گزرتی ان کا جذبہ، بلند، جوش اور عظم سے بھرپور ہوتا ہے وہ خوف ستہ نہیں ہوتے اور مشکل صورتحال سے فرار کی بجائے اس کا سامنا بلند حوصلے سے کرتے ہیں وہ بڑے افسروں اور عالی حکومتی عہدداروں سے مروب نہیں ہوتے ایسے لوگوں کے لیے زندگی مسلسل جدوجہد سے عبارت ہوتی ہے اور یہی جدوجہد انہیں لازوال کامیابی عطا کرتی ہے ایسے ہی کامیاب ہونے والے مہاشہ دھرمپال گلاتی کی کہانی آج ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں پندرہ سو روپے سے بارہ کروڑ روپے تنخواہ کا سفر کرنے والے مہاشہ دھرمپال گلاتی ستائیس مارچ انیس سو تئیس کو سیالکورٹ میں پیدا ہوئے ان کے والد مہاشہ چنی لال اور والدہ اتا چنن دیوی کا تعلق مذہبی ہندو گھرانے سے تھا سن انیس سو تینتیس میں مہاشہ دھرمپال نے پانچویں جماعت کی تعلیم ادھوری چھوڑتے ہوئے سکول کو خیر آباد کہہ دیا سن انیس سو سینتیس میں انہوں نے اپنے والد کی مدد سے آئینوں کی دکان شروع کی اور بعد میں سابن بیچنے اور بڑھائی کا کام بھی کیا انہوں نے کپڑے اور چاول کے تاجر کے طور پر بھی قسمت آزمائی لیکن یہ کاروبار نہ چل سکے اس کے بعد انہوں نے اپنے والد کے ہمراہ مسالوں کے کاروبار مہاشہ دی ہٹی کے نام سے شروع کیا جو دیگی مرچ والے کے نام سے بھی مشہور ہوا تقسیم ہند کے بعد ان کا خاندان دہلی منتقل ہو گیا مہاشہ دھرمپال گلاتی نے حکیم اجمل کے دوا خانے کے قریب ایک چھوٹی سی دکان سے کام دوبارہ شروع کیا انیس سو انسٹھ میں ایک چھوٹی فیکٹری قائم کر لی جہاں مسالہ جات کی تیاری اور پیکنگ کا کام ہوتا تھا کچھ عرصے بعد ہی ان کا کاروبار پورے انڈیا میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا تک پہنچ چکا تھا وہ ستائی ستمبر انیس سو سینتالیس کو دہلی پہنچے اور اس وقت ان کے پاس پندرہ سو روپے تھے انہوں نے ان روپوں میں سے ساڑھے چھے سو روپے کا تانگہ خریدا اور نئی دہلی ریلوے سٹیشن سے قطب منار اور کرول باغ سے باڑا ہندو راو تک چلایا جس کے لیے انہیں ایک سواری کے دو آنے ملتے تھے اس کے بعد انہوں نے نئی دہلی میں اجمل خان روڈ کرول باغ میں ایک چھوٹا سا لکڑی کا کھوکا خرید لیا جس کی پیمائش نو فٹ بائی چودہ فٹ تھی یہاں انہوں نے اپنے خاندانی کاروبار کی ایک نئی بنیاد رکھی اور مہاشیاں دی ہٹی اف سیالکوٹ دیگی مرچ والے کا بینر ایک بار پھر لگا دیا یہی سے ان کے ایک نئے کاروباری سفر کا آغاز ہوا یہ دکان جو پہلے غیر منقسم ہندوستان میں کھلی تھی تقسیم کے بعد دہلی میں خاصی معروف ہوئی آج دنیا بھر میں ان کے سو سے زائد ممالک میں مسالہ جاتے ہیں اور ان کا کاروبار پندرہ سو کروڑ سے زیادہ کا بتایا جاتا ہے ایم ڈی ایچ کے تقریباً ساٹھ پروڈکٹس ہیں اور انہیں مسالوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے پانچویں کلاس میں سکول چھوڑنے والے مالی سال دوہزار پندرہ سولہ میں اکیس کروڑ سے زیادہ تنخواہ گھر لے کر آئے جو کہ گودریج کنزیومر کے آدی گودریج اور ویویک گمبیر ہندوستان یونی لیور کے سی او سنجیف مہتا اور آئی ٹی سی کے وائی سی دیویشور سے زیادہ تھی آپ نے انہیں اکثر ایم ڈی ایچ مسالوں کے اشتہارات میں ضرور دیکھا ہوگا ایک دادا کی عمر کے شخص بڑی پگڑی اور بڑی موچوں والے ایم ڈی ایچ مسالوں کی پہچان تھے دراصل وہی مہاشہ دھرم پال گولاٹی ہیں ایم ڈی ایچ کا مطلب بہت سے لوگ مرچ دھنیا اور حل دی جانتے ہیں یا سمجھتے ہوں گے لیکن یہ نام دراصل ان کے والد چنیلال گولاٹی کے مسالوں کے کاروبار سے منصوب ہے دھرم پال گولاٹی کو ٹریڈ اینڈ کومرس میں گرہ قدر خدمات کے لیے انڈیا کا دوسرا سب سے گرہ قدر شہری اعزاز پدم بھوشن سے نوازا گیا انہوں نے ایک بار انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اس عمر میں بھی اس لیے سرگرم رہتے ہیں کہ وہ اپنی مسنوات کے میار اور مناسب ٹیمت کے لیے بہت سنجیدہ ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی تنخواہ کا نوے فیصد خیراتی کاموں میں خرچ ہوتا ہے ملک کے طول و عرض میں ان کے بیس سکول چل رہے تھے انہوں نے چھوٹے کاروباروں کے ساتھ اپنی شناخت بنائی اور وہ سماجی کاموں میں سرگرم رہا کرتے تھے انہوں نے اپنی والدہ کے نام پر دہلی میں ایک ہسپتال قائم کیا جو کہ ایک سپیشیلٹی ہسپٹل ہے مسالوں کے شہنشاہ اور ایم ڈی ایج گروپ کے مالک مہاشاہ دھرمپال گولاتی کا انتقال تین دسمبر دوہزار بیس کو ہوا انہوں نے ماتا چنن دیوی ہسپتال میں الہصبح پانچ بج کر اٹھتیس منٹ پر آخری سانس لی اٹھانوے سالہ مہاشاہ دھرمپال کئی دن علالت کی وجہ سے ماتا چنن ہسپتال میں داخل رہے دھرمپال گولاتی دراصل کرونا کا شکار ہوئے تھے اور انہوں نے اس وبا کو مات بھی دے دی تھی لیکن وہ حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث انتقال کر گئے دیلی کے وزیرعالہ اروند کیجری وال اور ان کے نائب منیش سوڈیا سمیت دنیا بھر کے اہم رہنما انہیں خراج تحسین پیش کرنے والے لوگوں میں شامل تھے وزیر دفاع راجنات سنگھ نے مہاشاہ دھرمپال کی موت پر کہا مجھے ہندوستان کے نامور بزنس مین مہاشاہ دھرمپال کی موت سے دکھ ہوا ہے ایک چھوٹے سے کاروبار سے شروعات کرنے کے باوجود انہوں نے دنیا میں اپنی ایک شناخت بنائی وہ سماجی کاموں میں بہت سرگرم تھے اور آخری وقت تک سرگرم رہے میں ان کے اہل خانہ سے تازیت کا اظہار کرتا ہوں پندرہ سو روپے سے بھارت میں زندگی کا آغاز کرنے والے دھرمپال کے انتقال کے وقت اس کی کمپنی کا ٹرن اوور دو ہزار کروڑ بھارتی روپے تھا اس کے قائم کردہ فلاہی ادارے ہمیشہ اس کو زندہ رکھیں گے آخر میں ان کی ایک مشہور نصیحت کہ میرے نزدیک کامیاب انسان وہ ہے جس کے نزدیک ناکامی کا تصور ہی نہ ہو امید ہے آپ کو آج کا پوڈکاست پسند آیا ہوگا اپنا بہت خیال رکھئے گا شکریہ